تو بھائیو آج ہم بات کریں گے نا کچھ کھانے پینے کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ فود بلوگ تو ہے نہیں کہ میں تم کو کسی ہوتل میں کسی بہت ہی ورلڈ کلاس ریسپی کے بارے میں ویڈیو بنا ہوں گا نو فیپ کر رہے ہیں ہم لوگ تو بیسیکلی ہم کو کیا ساؤدھانیاں ہیں جو براتنیاں ہیں میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو گھائیز میں نے تم کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا نا اینگر اتنا زیادہ ہو رہا تھا مطلب کی میں ایسے تماشے ماشے کر رہا تھا لڑنے پہ اتر جاتا تھا کسی سے بھی کبھی بھی اور ہمیشہ ہائپ پر ہی رہتا تھا تو گھائیز تم کو پتا ہے نا کہ یہ تو سمٹم سچے نہیں ہے بھائی یہ تو نیگٹیو چیز ہیں تو میریٹیشن میں نے چالو کیا ٹھیک ہے میریٹیشن میں بہت ٹائم سے کر رہا ہوں جیسے لاسٹ ویڈیو میں تم جانتے ہو میں نے بتایا تھا تو پنگا کیا ہے نا گھائیز کہ تمہارا مطلب تمہارا کھانا اور تمہارا من جو ہے نا بہت ہی بہت ہی لنگڈ ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے نا جیسا تم کھاؤ گے نا ویسے ہی سوچو گے تم ٹھیک ہے میں یہاں پہ تم کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم چکن مت کھاؤ تم مٹن مت کھاؤ تم یہ کرو وہ کرو ٹھیک ہے وہ تمہارا کول ہے میں تم کو بس دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کام کرتی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز ہے پورشن کنٹرول پورشن کنٹرول کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم اووریٹنگ مد کرو ہے نا تمہاری کپیسٹی ہے اگر تو اس سے تھوڑا کم کھاؤ اس کا ریزن یہ نا کہ تم ایسا اووریٹ کرو گے نا پھر تم کو پھر ارجز آنے کا چانسے زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہے میرے کیس میں کیا کرتا ہوں دیکھو میں پہلے پانچ روٹیاں کھاتا تھا ٹھیک ہے اب انڈین ہاؤس ہولڈ کی بات کرتا ہوں ہمارے گھر میں کیا چاوہل روٹی جو ہوتی ہیں باقی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں میرے کیس میں بتا رہا ہوں میں نے تین روٹیاں سیٹ کر دی اس سے زیادہ میں نہیں کھاؤں گا اس کے بعد جتنی بھوک رہتی ہے اس سے میں سبزیاں کھاتا ہوں اس کو چپاتی کو چھوڑ کے باقی سبزیاں کھاتا ہوں کیونکہ آئر ویدہ بھی یہی کہتا ہے کہ فروٹ سب سے زیادہ ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد تمہارے سبزیاں ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہیں یہ گرینز باد میں آتے ہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ ڈائیجیسٹ ہوتا ہے اور ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے اور میرے کو اتنی زیادہ ڈائیجیسٹ کی پروبلم نہیں آتی تم میں سے کسی نے پوچھا بھی تا شاید میرے کو کہ ڈائیجیسٹ کا کیا لنک ہے نو فیپ سے اچھا ہو جاتا ہے اس کے لئے تم کو نو فیپ کرنا ہی کیوں ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں سیمپل تھنگ تم اچھے سے کھاؤ گے تو ڈائیجیسٹ ہو ہی جائے گا تھوڑا سا باڈی موومنٹ کرو گے تو بھی کھا کے پڑے نہیں رہنا سیکنڈ چیز ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کی وہ ہے تم کو کتنی بار کھانا چبانا ہے بس ایسا نہیں کہ تم نے دو تین بار نوالا لیا اس ٹرمز میں بھولو بھائی بتیس دانت ہیں بتیس بار چباؤ سب دانت کو ایک بائٹ کا حصہ دو بھائی اپنے کھانے میں ٹھیک ہے اتنی زلدی آئے گی نہیں کھانا بورنگ ہو جاتا ہے میرے کو پتا ہے تو پہلے پندرہ سولہ بار سے سٹارٹ کرو کانشنس ہو جاؤ گینو کی ہاں بھائی میں نے پندرہ بار کھایا کھایا ایک بار میں تم کو وہ habit نہیں develop ہوگی لیکن ایک بار ہو جائے گی development یہ develop ہو جائے گی نہیں habit تم کو food سے related کوئی problem نہیں آئے گی تم کچھ بھی پچا سکتے ہو آرام سے ٹھیک ہے یہ کھایا تو نہیں پچھ رہا اب یہ کھا لیا پیٹ بھاری یہ سا لگ رہا ہے میرے کو تھوڑے وہ مطلب ہے uneasy بہتا نہیں uneasy feel ہونے لگ جاتا ہے تم کچھ بھی پچا سکتے ہو body بہت capable اس کو proper پر بس چبانا چاہیے تم کو تیسرا point یہ ہے اب دیکھو تم ایک طرف آگ بجھانے کے لئے پانی پھیک رہا ہو دوسری طرف سے تم پیٹرول پھیک رہا ہو تو آگ کبھی بجھے گی کیا یہی سینہ ہمارے ساتھ بھی تم meditation کر رہا ہو تم walk پہ جا رہا ہو دنیا جہان کی چیزیں کر رہا ہو جسے تمہارا اندر کا من شانت ہو جائے دیل اور ایک طرف تم کھا رہا ہو بول رہا ہو جو کی food سے related ہے ٹھیک اب تم اتنا زیادہ non-vege کھاتے ہیں اس کو پکنے کے لئے اتنا آگ چاہیے تو اس کو پچانے کے لئے کتنا آگ چاہیے ہوگا تم common sense سے یہ بات سوچو ٹھیک ہے نا جہاں پہ تمہارے پیٹ میں بھائی آگ تو نہیں لگتی نا تمہارے باڈی کا اپنا طریقہ ہے دھرے دھرے اس کو digest کرتا ہے لیکن اس کو کتنی آگ چاہیے ہوتی ہے چکن منانے کے لئے مٹن منانے کے لئے آدھا گھنٹا یہ گھنٹا بھی لگتا ہے پروپر طریقے سے تم بنا ہوگے تو سوچو جو ڈائریکٹ فائر میں جب اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے پکنے کے لئے تو تمہارے پیٹ میں کتنی جیادہ temperature چاہیے ہوگا اس کو پروپرلی digest ہونے کے لئے راکٹ سائنس نہیں ہے تمہارے پیس چار پانچ فلیٹ لائن سے ایک ساتھ ہی آنے لگ جائے لیکن تمہارا ٹارگٹ یہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروری نہیں ہیں اس کو نکال نہیں نہیں تو تم کو benefits نہیں آئیں گے تم سوچو گے بینفٹ کیوں نہیں آرہے یہ اتنا سب کچھ کری رہوں پھر بھی بینفٹ نہیں آرہے تو نہیں آئیں گے اس طریقے سے نہیں آئیں گے تم کو سادو سنیا ہر چیز چھوڑ دو میں بس یہ کہہ رہا تھوڑا کونسی چیز ہے جو باڈی میں ہیٹ زیادہ کرے گی کیونکہ جو لوگ تھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں ان کے لئے تو تھوڑا پھر بھی بیٹر ہے چلو ایسے بھی وہاں پہ لوگ کافی چاہے پی کے باڈی کا تیمپرچر ایسا مینٹین کرنے کی کوشش کرتے لیکن موسٹ آنکھوں میں شائن نہیں آرہا یا تم کو بینیفٹ نہیں تو فیزیکل اور مینٹل دونوں بینیفٹس کی بات کر رہو not just فیزیکل only تو تم کو اتنے دلدی وہ ملے گا نہیں کیونکہ ایک طرف سے تم پانی ڈال رہو ایک طرف سے تم پیٹرول ڈال رہو تو گائز ایسا نہیں کرنا ہم کو آگ بھجنے آگ کو منیمم رکھنا وہ بجھے گی تو کبھی نہیں جیسے تم کو آرجز ہمیشہ آئیں گے ویسے یہ سب چیزوں کے لئے بھی آئیں گے تو conscious رہنا ویسی اس کے thank you موسیقی